کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بچے آتے ہیں قرآن حفظ کرنے کے لئے اور بہترین پڑھ رہے ہوتے ہیں یک دم بگڑ جاتے ہیں نہیں پڑھنا جی چھوڑ گئے دس دس پندرہ بیس بیس پارے پڑھ کے چھوڑ گئے والدین نے بھی زور لگایا ہم نے بھی زور لگایا بچہ بگڑا ہوا ہے نہیں جی قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے نعوذ باللہ ایسے واقعات پیش آئے ایک بچے کے بارے میں یہ واقعہ ہمارے مدرسے میں تو نہیں ایک اور مدرسے میں پیش آیا بڑا عجیب واقعہ غور سے سنیں بچہ بڑا خوبصورت ماشاءاللہ قرآن پڑھ رہا اور بہترین زبردست زہین بچہ بگڑ گیا اسی طرح نہیں پڑھنا چیز چھوڑ دیا تل لگائی مدرسے والوں نے ماں باپنا اس نے کہا مجھے سکول داخل کرا دو کہیں اور بھیج دو مدرسے میں نے نہیں جانا ایسا بگڑا قرآن سے یا اللہ ہو گیا گیا اس کو اتنا قرآن سے دور اس بچے کو پکڑ کر وہ ایک بزرگوں کے پاس یاد رکھو ایسے مسئلوں کا حل کس کے پاس ہے نہ نانی کے پاس نہ دادی کے پاس نہ چاچے کے پاس نہ تائے کے پاس کس کے پاس ہے یہ یاد رکھا کرو مشورہ کئی کا ہوتا ہے ہم لے کئی اور سے رہ ہوتے ہیں دادے نے کہا تھا ہم نے یہ کر دیا نانے نے کہا تھا ہم نے وہ کر دیا دادے نانے اس معاملے میں مشورہ آپ کو ہے اس سے مشورہ لیا کرو تو آؤ ہم سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل فارٹ آ رہا ہوتا ہے اب وہ ایک بزرگوں کے پاس لے گئے کہا حضرت جی بڑے شوق سے ہم نے داخل کرایا تھا بڑا پیارا قرآن پڑھ رہا تھا کئی پارے حفظ بھی کر چکا پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی ہوا کیا ہے بگڑ گیا ہے وہ پہنچ گئے ان کی نظر بڑے دور تک جاتی ہے نا اللہ والوں کی انہوں نے کہا بھئی یہ بچہ بازار کی کچھ چیزیں کھاتا ہے انہوں نے کہا جی اور تو نہیں جب مدرسے سے چھوٹی ہوتی ہے گھر آتا ہے نا ترستے میں کوئی برگر والا ریڈی والا تو اس کے برگر اس کو بڑے پسند ہیں تو یہ روز آتے جاتے وہاں سے برگر کھاتا ہے وہ بزرگ فرمانے لگے ایسا کرو چالیس دن تک بازار کی تمام چیزیں اس بچے کے لیے بند کر دو اس کی جو ڈیمانڈ ہو گھر میں اس کی والدہ کو کہو بنا کر دے برگر بھی چاہیے نا گھر میں کھلاو بازار کی چیزیں مت کھلاو اور گھر میں بھی جب کھانا بناو تو کھانا حلال تو ہو ہی ہو لیکن حلال کے ساتھ ساتھ کیا ہے اس کی ماں کو کہو کہ باوضو ہو کر کھانا بنایا کرے سبحان اللہ یہ چیزوں کا اثر کتنا ہے باوضو ہو کر کھانا بنایا کرے اور ذکر یا تلاوت کرتے ہوئے کھانا بنایا کرے چالیس دن یہ نسخہ استعمال کرو پھر مجھے بتانا اثر کیا ہوا انہوں نے شروع کر دیا ایسا جناب چند دن گزرے تھے بچہ خود ہی تیار ہو گیا لے چلو بھئی مجھے مدر سے مجھے مدر سے لے چلو خود ہی تیار ہو گیا والدین بڑے خوش ہوئے گئے ان بزرگوں کے پاس حضرت جی واقعی آپ کا نسخہ تو بڑا کام کر گیا اس میں راز کیا تھا فرمانے لگے اکثر سب کی بات نہیں کر رہا لیکن اکثر بازار میں جو چیزیں ملتی ہیں کھانے پینے کی خاص طور پر تیار کی بھی اکثر لوگ بے نمازی ہوتے ہیں اور حدیث بتا رہا ہوں حدیث بتا رہا ہوں میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ایک بے نمازی کی نحوصت چالیس گھروں پہ پڑتی ہے چالیس گھر کا مطلب پورا محلہ تو جہاں پورے کا پورا محلہ بے نمازی ہو اس محلے کی نحوصت کا علم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں اب یہ نحوصت ہوتی کیا ہے اس یہ آفٹر شاکس کیا ہوتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے پھر کبھی بتاؤں گا کہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ ایک بے نمازی پورے محلے کو لپیٹ میں لی ہوگئے تو خود اس کی اپنے وجود میں کتنی نحوصت ہوگی انہی نحوصت والے ہاتھوں سے اس نے برگر بنائے کھانا بنایا سالن بنایا روٹی بنائی جو بھی تو بتائیے وہ جو کھا رہا ہے کیا نحوصت اس کے اندر نہیں جا رہی اب نحوصت جس کے اندر گئی اس کا اعمال میں دل لگے گا تلاوت میں دل لگے گا نماز میں دل لگے گا کبھی بھی نہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ وجہ تھی جس وجہ سے بچہ بگڑا ہوا تھا اور نہیں اس طرف آ رہا تھا میں نے آپ کو یہ نصفہ بتایا وہ کام کر گیا لہذا اس قسم کے کھانے تو سوچو بے نمازی ہاتھوں کا کھانا کھا کر بندہ قرآن سے دور ہو گیا تو جو بندہ کھائی حرام رہا ہے وہ قرآن پڑھے گا جو اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے اس کے بچے قرآن پڑھیں گے اس کے بچے نماز پڑھیں گے اس کے بچے دین پر چلیں گے نیک ہوں گے میں حران ہوتا ہوں بھئی والدین آ کر دعا مگواتے ہیں مولانا دعا کرو میرا بچہ نیک بن جائے مولی شاہد دعا کرو میری بیٹی نیک اور شرم پردے والی بن جائے ٹھیک ہے اچھی بات ہے دعا تو کر رہے ہیں تو دعا بھی تو کرو نا دعا بھی تو کرو دوا کا مطلب کہ اپنے بچوں کو حلال تو کھلاو حلال کا لقمہ تو ان کے پیٹوں میں ڈالو اپنی روزی پر نظر نہیں کر رہے کہ سارا دن مار دھاڑ کر کے دھاڑی لگاتے ہو جھوٹ اور فراد کر کے دھاڑی لگاتے ہو اور شام کو جو روزی اپنے بچوں کو کھلاتے ہو وہ حرام کھا کر کیا ہماری دعاوں سے آپ کا بچہ نیک بن جائے گا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا حلال کھلاو پھر دیکھو کہ آپ سے پہلے آپ کا بچہ دوڑ کر مسجد میں آئے گا حلال کھلاو پھر دیکھو آپ کا بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گا یہ اصول ہے ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہماری آمدن آہ کیسے رہی ہے پھونک پھونک کر قدم رکھو یارو یہ بڑا نازک دور ہے بڑا نازک دور ہے جب پیسہ آ رہا ہوتا نا دونوں آتوں سے پھر اچھے اچھے دینداروں کو حلال حلام کی تمیز تو دونوں ہاتھوں سے دھیاڑیاں لگا لیتے ہو لیکن پھر جب اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں پھر سر پیٹتے ہو پھر رونا روتے ہو پھر وظیفے پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا اس کی بنیاد یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی اپنی اولادوں کو بھی حلال کا لقمہ دینے کی توفیق عطا فرمائے